اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکیٹ ویڈ سمائل بہت ایک کلینیکل ونڈ کیا ہے لس جی نے سی ایس کے اگیسٹ بہت ہی آرام سے بہت ہی ایزی لیے انہوں نے چیز کر لیا یہ اپنا ٹارگٹ ٹارگٹ بچ کے لحاظ سے تو بجھے بہت صحیح لگ رہا تھا کوئی اتنا یعنی نہیں تھا کہ بہت کم نظر بنا دیا پر بہت اچھا ہے ٹارگٹ تھا بولنگ بہت خراب کیا ہے سی ایس کے شورٹ بولت نہیں زیادہ کر رہے تھے ڈاؤنڈر لیک بورنگ بہت تھی پھر تو چیز ہوئی جانا تک کیا راہل بہت کمال کھیلے آج کوئنٹن ڈی کوکڈ اپنکس برپور ساتھ دیا دونوں نے بہت اچھی اپنک پارٹنشپ لگئی اس کے بعد پر پران نے فنش کیا کمال کا میچ ہوا ان کے لیے اور ایلیس جی کے لیے بہت ضروری تھا کہ میچ جیتنا کیونکہ وہ بچھلے میچز ہار کے اپنے گھر پر ہی میچ جیت رہے ہیں آج اگر ان کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو بیٹنگ چلی نہیں جدے جانے اوپر آکے انکس کو سنبھال لیا تھا پھر مہینہ نے بہت اچھی بیٹنگ کی نیچے سی ایم ایس دھونی جو کہ بہت اچھی فرم میں ہے میں کہتا ہوں ابھی بھی گریٹس فنیشر وہ ہی ہیں 20 اوار 65 سکسز ہے اور 246 کا سٹرائک ریٹ ہے آج بھی انہوں نے نو بولو پر 28 بنا کے اپنے ٹیم کو 176 تک پہنچا دیا تھا ایک اچھا سکور تھا ڈیفینڈ ہو جانا چاہیے تھا یہاں پر پسکی اچھی بولنگ نے کیس دیا وہ نئی کر پائے دوسری طرف گیر رہو لوگ انٹر ڈکاوٹ بہت اچھا کھیل جائے اس سے بہتر کیس دیا کہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ اپنا اویف نہ ہوم بھی اچھا کھیلیں ہاں پلی اوپس اور فائنال ضرور آئی اپیل کا ادھر ہی ان کی ہوم میں ہے پر اس طرح اچھا نئی سوپر کنگ سے زیادہ چھے پانک سوپر کنگ بن گئے ہیں اپنے گھر پر ہی میچیں زیادہ تر جیت رہے ہیں پچھلا میچ وہ جیتے تھے ہوم بھائی میں پر اویف ہم تو ہوم آج جیتنا چاہیے تھا ان کو میچ کی بولنگ اچھی نہیں رہی موہین علی کا استعمال کرنا چاہیے تھا کونٹن ڈی کوکے گیز زیادہ صرف ایک ہی اوپر دیا ان کو یہاں پہ گائیکوارٹ کی کیپٹنسٹی پر ہے کہ انہوں نے محل نے کیا ہے مجھ دونی کو بھی میں کاؤں گا ذرا وہ بھی بہت اچھے کیپٹن ہے وہ پر آج وہ بھی درہ مجھے لگا کہ ٹھوئے ڈیلیڈ میں ریزر آئے کیپٹنسٹی کی معاملے میں بیٹنگ تو بہت ہی کمال کر گئے وہ تو گائیٹ نہیں آج گائیٹ کر رہے تھے وہ تو آج گائیکوارٹ کو دیکھنا ان کو بھی پڑے گا دوسرے طرف کمال کھیل کے کے آرہا اور پران ونٹن ڈی کوک بھی ان کیوں نے کمال کھیلا بولنگ میں بھی ان کی طرف بشنوئی کا دن اچھا نہیں راج بہت مار پڑی انہیں پڑا پانڈیا کورال پانڈیا کا دن بہت اچھا رہا انہوں نے ویکٹ سلی ہے آج سلو ویکٹ تھی تھوڑی سلو سائیڈ کی طرف تھی سپینس کو بہت مدد مر رہی تھی پر چنہیں کس پینس کو بھی مار پڑی ہے انہوں نے کون اچھی بولنگ کی ہے پتھی رانہ نے اچھی بولنگ کی باقی کئی مار ہزماری کھاتے رہے ہیں شورٹ بول کرائیں گے تو یہ ہی ہوگا نا ہر بولی شورٹ بول ڈاونڈر لائک سلو من کا استعمال ضرور کرتے پس دلات پر ایڈکٹیبل نہ ہو جاتے نا کہ ان کو پتا ہے کہ کیا بولانے والی ہے اوپر سے کیچس ڈروپ کی انہوں نے رن اوٹ رن اوٹ بیس کی آخر میں پھر جدیجہ نے کمال کا کیچ پکڑا ہے میں تب تک تو میں ختم ہو جکا بات ہے اور جو کیچس ڈروپ کی انہوں نے فیلڈنگ رن اوٹ بیس کیا وہ بھی پھر کوش کر گیا نا ان کو بیس لیے آپ کو کہتا ہوں فیلڈنگ کتنی اپورٹنڈ ہے ایک میچ کے اندر آپ کیچ نہیں پکڑ ہوگی آپ رن اوٹ بیس کروگے تو پھر مشکل ہو جائے گا پہلی میں وکٹ نہیں بولنس لے کے دے رہے فیلڈنگ میں اگر کوئی چانس بڑھ رہا تھا تو پکڑنا چاہیے اس چانس کو پوری طرح سے اگر مس کیا جائے گا کہ وہاں پر ہو جاتا رن اوٹ اور وہاں پر وہ کیچ پکڑ لیا جاتا ہو سکتا یہ میچ اور کلوش چلا جاتا ہو سکتا چنہائی میچ ٹیبل سٹن کر دیتا پر چنہائی نے بھی فیلڈنگ کتری خراب کی ہے تو پھر یہ ہی ہونا تھا آخر میں لکھنو بہت اپورٹنڈ وینو چوتھا میچ وہ جیت گئے سب چنہائیوں انہوں کی سیو سیچویشن ہے سات میں سے چار میں جیتے ہیں تین ہارے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آج کے میچ میں چنہائی کو دیکھنا پڑے گا اور لکھنو پھر سے ویننگ ویس میں واپس آ چکے کیر راہول کو پتہ ہے میں کینڈیڈیٹ میں بھی ہوں ٹی ٹی ورلڈ کف کے لیے طرح اوپر سے کیپرز کی فارمز پانت سنجھو سیمسنگ کی اتنی اچھی چڑھ رہی ہے تو پھر یہ کمپیٹیشن تو ہے سب میں اس لئے سب رنز کرنا چاہتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں میری جگہ بن سکے اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چاہیوں کریں سبسکرائب اللہ حافظ